آپ اپنے بچوں کے ساتھ غلط کر رہے ہیں چند چیزیں جو بتاتی ہیں کہ آپ کیسے والدین ہیں اسلام علیکم ایوریون ایم ایشہ صدیقی اور آپ کے ساتھ میرے یوٹیوب چینل ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لئے کچھ بہترین کریں اسی لئے وہ وہی کرتے ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے بچوں کو ایک بہترین مستقبل فراہم کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ ان کو ان تمام خطرات سے بچا سکیں جو دنیا میں چھوپے ہوئے ہیں ایک عظیم والدین بننے کی کوشش میں کچھ والدین ایسے انداز اپناتے ہیں جو بالاخر انہیں اپنے بچوں سے دور کر دیتے ہیں اور انہیں ایک برا یا نا پسندیدہ والدین بنا دیتے ہیں یہ جاننے کے لئے کہ آپ کیا غلط کر رہے ہیں اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں حکمران والدین کا انداز سب سے سخت ہوتا ہے اور یہ اپنے بچوں سے بہت بڑی بڑی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں یہ عموماً بچوں کی دیکھ پھال اور پرورش کے بجائے اطاعت، نظم و ضبط، کنٹرول پر دوجہ مرکوز رکھتے ہیں والدین کے اس انداز کی کچھ خصوصیات میں سخت قوانین کا نفاس یک طرف بات جیت غیر حقیقی مطالبات کرنا شامل ہے اس طرح کے والدین کے انداز کو اکثر سخت محبت سمجھا جاتا ہے جہاں والدین دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کے بہترین مفاد کے لیے یہ کرتے ہیں جبکہ یہ بچے کی نفسیات پر منفی اثر ڈال سکتا ہے جس سے وہ خود اعتمادی میں کمی کا شکار ہو جاتے ہیں بیجہ حمایت لینے اور ہر بات میں اجازت دینے والے والدین بچوں کی بات کرتے وقت اصول اور توقعات تیہ کرنے میں کم سے کم دلچس بھی لیتے ہیں یہ بچوں سے آزادہ نہ اور زیادہ کسرت سے بات چیت کرتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو اہم فیصلے کرنے یا ان کی رہنمائی میں مدد فراہم کرنے میں ناکام رہتے ہیں یہ اپنے بچوں کو خوش اور مطمئن رکھنے کے لیے غیر معمولی حد تک جا سکتے ہیں جو کبھی کبھی ان کو کافی حد تک خراب کر سکتا ہے یہ ہر قیمت پر تنازات سے گریز کرتے ہیں اور اسی وجہ سے اکثر اپنے بچے کے ناجائز مطالبات کو تصمیم کرتے ہیں جو طویل مدت میں بہتر نہیں ہو سکتے ہیں ماہرین کے مطابق غفرت برتنے والے والدین ایک بترین قسم ہے اس قسم کے والدین بچوں کی دیکھ بھال یا حفاظت بلکل نہیں کرتے اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنی حفاظت خود کریں گے اس کے علاوہ ان والدین کو اپنے بچوں کی رہنمائی تبجہ اور جذباتی دستیابی کا کوئی احساس نہیں ہوتا جو بچے کی نشنما کے دوران انتہائی ضروری ہے لاپربہ والدین کے ذریعے پرورش آنے والے بچے ایک سے خود اعتمادی میں کمی کا شکار رہتے ہیں انہیں قریبی تعلقات بنانے اور برقرار رکھنے میں دشواری ہوتی ہے اور وہ حفاظت اور دعفظ کو نہیں سمجھتے اگر آپ اپنے بچے سے پیار کرتے ہیں ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور انہیں زندگی کے صحیح اسباق دے رہے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اپنے انداز کے بارے میں خود کو کتنا ہی قصوربار یا ناخوشگبار محسوس کرتے ہیں آپ اپنے فرائض بخوبی انجام دے رہے ہیں پر کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا توازن برقرار رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے جیسے آپ کی بچے کی زندگی میں زیادہ یا کم شمولیت یہ ضروری ہے کہ آپ صحیح توازن قائم رکھیں اپنے بچے کو وہ جگہ دیں جس کی انہیں ضرورت ہے لیکن جب انہیں آپ کی ضرورت ہو تو وہاں بھی موجود ہوں نظموں ضبط کی کمی آپ کی بچے کی توجہ غلط راستے پر ڈال سکتی ہے ان کی رہنمائی کے لئے حاضر رہیں سخت والدین سے صرف خوف پیدا ہوتا ہے احترام نہیں اپنے بچوں کو وہ کام کرنے پر مجبور کرنا جو آپ چاہتے ہیں اس سے صرف ان کے عزت نفس کو نقصان پہنچے گا خدا رہا ان سے بات کیا کریں انہیں حساس دلائیں کہ وہ آپ کے لئے ضروری ہیں کیونکہ ڈپریشن کی شروعات کہیں اور سے نہیں آپ کے اپنے گھر سے ہوتی ہے آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ